نمازکار میں ہوں پربو چاولا سیدھی بات میں آج باری ہے بھارتی کسان یونین کے راشتری پروکتہ راکیش ٹکیٹ آپ کا سوٹی میں بہت بہت ساگا آپ تو پروکتہ ہیں نیتا تو نہیں نا نیتا کہ آج میں تو پروکتہ ہوں میں تو کھیتی کرتا ہوں گنے کی ان کی کھیتی کرتے ہیں میں تو کسان ہوں کسان ہے آپ جی آپ نے کہا ہل کب چلایا تھا نہیں نہیں میں تو چلاتا ہوں کب کب چلایا تھا فوٹو فوٹو کی ٹھیک ہی نیار کل شوشل میڈیا پھڑا 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 فوٹو کٹ کے ڈال دیں گے نہیں چلائے کبھی میرا شوک ساہ جو سب سے تھا بیل لوگ سے مسین چلانے کا جو گنے کی اس کی کرتے تھے تو وہ شوک رہا ہے اور ٹیکٹر چلانے کا رہا ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے جتنے کسان نیتا بیٹھے ہیں آ کر کے ان میں سے نیتا زیادہ ہیں کسانی کم کرتے ہیں نہیں نہیں نیتا تو نہیں مجھے لگتا جو رات کو یہاں لیٹھے اکر ہے نیتا تو نہیں نیتا تو اندر کوٹھی مر ہے چمچماتی مکھملے سڑکوں پر اس پر چلتے ہیں جی اور مکھملے بیستر روپے سوتے ہیں آپ کون سے پر سوتے ہیں ہم تو مہیں سو جاں کم مالے سوتے ہیں ہم تو دس پرسنٹ دعا دو جو یہ سنگٹھن اسی سے چل جاگا سنگٹھن تو چلی نا نا دس پرسنٹ سے چل جاگا جی ہمارا بھی چل جاگا یہ سنگٹھن بھی چل جاگا آپ یہ بتا ہے تو دن سے آپ بیٹھے ہیں سو دن ہونے جا رہے ہیں بیٹھے کر مانگ کیا ہے آپ کی سمجھ نہیں ہے یہ لوگوں کی دل کیوں واپس ہونے چاہیئے میرے کوئی ایک لائن میں سمجھا دے آپ کہ جو گھٹے کی کھٹی ہو رہی ہے جو سدھا گاؤں کو یاد دیں اس کو بل کے بارے میں اس کو کچھ نہیں پڑھا ہاں نہیں پتا بالکل بھی ٹھیک وہ فصل اپنی کس ریٹ میں بیچ رہا ہے مس بھی ڈیکلیئر کی ہوئی ہے سرکار نے آج بجٹ میں بھی کہا ہم نے کتنے لاکھوں کروڑ یادہ دے لئے آپ گارنٹی دعا دو جی آپ اسی کی آپ لے لو گارنٹی آپ بن جاؤ سنگٹھن کے بچولوہ بن جاؤ آپ نا 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 بل واپس کو بار بار کر رہا ہے تینوں بل واپس لے لو ایک لائن میں مس پی بھی مس پی پہ تو مال خریدہ جا رہا ہے نا کہاں خرید رہا ہے یو پی میں یو پی کا مخلطی نے کہا ہم نے اتنی زیادہ خریدہ ہے کون خریدہ ہے اجا کہنے سے کاغجوبہ خرید ہو جاتی ہے گا آج بھی آپ کچھ نہیں آپ کو کرنا آپ اپنے چینل کی ہو بھی بین صرف چوبیس گھنٹے کے لئے آپ لگا دو دو ہزار سے زیادہ ٹرک ایک یہاں سے کی ایم پی سے گجرتا ہے جو پیریفیل ایکس پریس میں ہے اتر پردیس اور بیہار کا آتا ہے ایک بورڈر سے دوسرے والا پلول والا وہ الگ رہا اور دوسرے والا جو پانی پت والا رہا وہ الگ رہا جو ساملی والا رہا وہ الگ رہا کب سے کم کئی لاکھ کوئنٹل دھان ہر روج اتر پردیس بیہار اترا کھنڈ سے مدہ پردیس کا خریانہ اور پنجاب کے وہاں پہ جاتا ہے وہاں پہ ایم ایس پی ہے بہتر سال سے ہم یہاں پہ نہیں ہے یہ پوننف سے غلط جانے کری دیتے ہیں کاغجو کا حساب سے اتر پردیس میں نہیں ہے ایم ایس پی تو نہیں ہے جو خرید نہیں ہوتا ہے سرکار کے اندر اتنے سارے کروڑوں پر دیا انہوں نے ایک لاکھ ستر ہزار کروڑوں پر بانٹ دیا کسانوں کو پرکیورمنٹ جو فگر آئی ہے نا آپ کی سب سے ریکارڈ پرکیورمنٹ کیا ہے انہوں نے ہم نے خریدی کی ہے یہ سرکار کا بیان ہے اجا کہاں سے خرید کر دی وہ تو بتا دو نا میں ویاپاری خرید کرتا ہے ٹھیک ہے ویاپاری پوننف سے ملا ہویا ہے سستے میں خریدتا ہے یہ کہاں جا رہا ہے جو وہاں سے 800 روپی میں سیدھا سوال آپ سے پوچھا ہوں پرکیورمنٹ جو فگر سرکار دے رہی ہے کہ ہم نے سب سے یادہ پرکیور کیا ایم ایس پی کے اوپر اور جو یہ لوٹی رہے لگ رہے ہیں نہیں آپ دوسری طرف جا رہے ہیں میں تو سنگل طرف جا رہا ہوں سرکار نے کہا کہ ہم نے سب سے یادہ ریکارڈ ایم ایس پی پر اور جو ویاپاری لوٹ رہا ہے اس کی جمعہ داری کس کی نہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ سرکار جتنا آپ دوسریہ ساری خریدے ہیں ہم نے یہ کہا کہ اس پر آپ کانون بنا دو کوئی بھی جو سرکار کے نوم سے اس کے نیچے پر خرید نہ کرے اس سے نیچے سے خرید کوئی نہیں کرے پرائیویٹ تو کیا نہیں خریدے گا نہ خرید نہیں نہیں نہ خرید دیں دو وہ تو جمعہ داری سرکار کی نہیں سرکار نے تو خرید ہے میں سوال یہ پوچھا ہوں میں بھی تو سوال یہی کہہ رہا ہوں آج آپ آج ہی تو فسے مجھے میں بھی تو چار تھا کہ کوئی میری صدی بات کر رہے صدی بات کر رہا ہوں میرا بھی سوال یہ ہے کہ ایم ایس پی پہ قانون بن جائے اس کے نیچے پہ کوئی خرید نہ کرے میں اس بات کا جواب میں نے سوال کا جواب سرکار نے جو کہا ہے کہ ہم نے پہلے سے یادہ ایم ایس پی پہ دان خریدہ ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی کا ہے جو ویاپاری لوٹ رہا ہے سرکار نے خریدہ پر ایم ایس پی پہ سرکار نے ایم ایس پی لگو کری سرکار کے جو ایگری کلچر یونیورسٹری تھی اس کا آنکھڑ آیا کسان تو ان پڑ ہیں انہوں نے جو لگایا ہم نے وہ مال لیا اب میں اپنی فیکٹری کھول لوں اس کے بعد کہوں جی میری فیکٹری کا مال آپ اسی باب پہ خریدے آپ قانون نہ خرید دو نہیں کوئی جروری ہے کہ کسان کا سستے میں خرید ہوگے آپ کو نہیں خرید دو نہیں آپ نے سو کانٹرل گیوں پیدا کی مال لیا اس میں سے تیس کانٹرل سرکار نے ایم ایس پی خرید لی اس کا ستر بچ گئی آپ کہتے ہیں وہ ستر بھی جو مال لیا ہے اس پر کانون بنا دو نہیں نہیں کسی کو خریدنا مت خرید دو سرکار کو کسا پروب کر سکتے سرکار کو کام کہہ رہے سرکار کانون تو دیس میں بنتا ہوگا سموید آنکھ سے آپ کا جواب یہ آیا کہ سرکار کانون بنائے گی اس سے کم پر بکے گا نہیں اس سے کم پر کوئی خرید دے گا تو اس کے خلاف کانون نہیں کر رہا ہوگی آپ کو نہیں خریدنا آپ مت خرید دو کوئی کسی حقیم نے بتایا کہ سستی میں خریدنا ہے آپ کسانی بند نہیں کریں گے سرکار آپ کا مال بکوا ہے ہم تو اپنے لوگ کو پھری میں دیں گے ہم پھری میں دیں گے لیکن کانون تو بنائیں گے آپ یہ جاتے ہیں کہ جتنا مال ہمارا پیدا کریں وہ سارا کا سار ایم ایس پی پہ بکے چاہے پر سرکار خریدے جا پرائیوٹ خریدے نہیں اس پر کانون بنا دو آپ اس کے نچے پر کوئی خرید کرے گا کرمنل کیس بنا دو اور کیا مانگ گے آپ کی اور تو ساری ہے ہمارے فسلو کے ریٹ دے دو آپ ایک فارمولات ہے کروا دو ہمارا دگنی اگنم کر دیں گے ہم پرائیوٹ کہتے ہیں دگنی اگنم ہو جائے گی آپ کی ہاتھ درو کی مرتادوں کیسے ہوگی بڑھات بڑھاتی ہے کہ آپ فرکلائزر آپ کو سستہ ملے گا آپ کو ڈریکٹ ٹرانسفر ہوں گے چھے ہزار روپے ہر سال ہو جائیں گے ٹرانسفر سب باتیں کہیں کسان پندرہ اگر اس نے بیس کوئنٹل دھان بیچ دیا اس پر سے آپ نے ایک ہزار روپے کوئنٹل کاٹ دیا اس کے بیس ہزار روپے کاٹ دیا اور اس کو چھہ ہزار روپے بکا رہے ہو یہ نہیں ہوگا اچھا وہ آپ دیوریٹ میں اپنی فسل بیچ رہا ہے گنے کا بھگتان نہیں ہوتا یہ اپنے قانون کو نہیں مانتے یہ گنے کا گنہ ایک ہے یہ اس کو نہیں مانتے اب تو آندولن یہ ہوگا کہ جو سرکار نوم سے بنا دی ہے اس پر آندولن ہوں گے کہ جو آپ نے بنا دیا آپ ہمارا وہ ہی دے ملہب آپ کے آندولن کو واپس لینے کی ایک ہی کنڈیشن ہے کی ایم ایس پی کے اوپر یہ کون ہے غلط فیمی آندولن واپسی ہو رہا نہیں اس کا واپسی کبھی تو اگر آپ کی مان نہیں مان نہیں جائے تو واپس لینے اکٹوبر تک کا پلان بنا دیا ہمیں مان لے تو ہوگا باتچیت جو ہمارے پنچ بی بے ہی رہیں گے اور ہمارے منچ بھی وہی رہے گا منچ بھی وہی رہے گا اور پنچ بھی بے ہی رہیں گے اکٹوبر تک چلانے کا فیصلہ کی گیا جنوری تک نہیں نہیں اکٹوبر تک نہیں کہ اگر کوئی گڑ اور تگری کے میلے میں کوئی رڑ گیا تو وہ میلے میں ہی ملے گا جرور وہ میلے میں دوبارہ آئے گا اس کو لے کر آئیں گے اور اس کے پریوار بھی آئیں گے تو میلے میں ملاب ہوتا ہے سرکار سردی میں یہاں سے بھاگ گی سردی میں یہ سرکار واپسے آئے گی ہم تو سرکار کو ڈھونڈنے کے سرکار ہے کہاں مل تو نہیں نہیں سرکار سے آپ دس بار ملے سرکار نہیں ملے منتری تین تھے سرکار کے وہاں پر وہ بھی کسی کے بولنے سے بول رہے تھے سارے انہوں کے گیارہ عدھکاری لگ رہے تھے پرچے دے تھے اسے لکھ لکھ کے پرچے دے تھے سرکار تو تین اس کا ملوہ جو منتری بول رہا وہ بھی کسی کے کہیں سے بول رہا چائے پینڈ بہت جلدی جاتے تھے پوری سرکار جاتے تھے ایک کوششن کریا اندر چلے کس سے بھوجھ گاتے تھے اصلی سرکار نہیں تھی نو دن تک آپ بیٹھ رہے مہا پر جا کے نو بار گئے آٹھ بار گیا ہم گئے گیارہ بار گئے پچاس سے سو گھنٹے مالوں سو دو گھنٹے تو آپ بات چیز کرنے گئے چائے پیتے رہتے تھے پانیوں کی بتلیں پیتے ہوں گے چائے پانی تو ان کا مہا پیتے تھے پانی پر تو سب کا دکھا رہے پھر تو ایک کوششن کرتے تھے اور اس کا پھر حل لینے بنسا جاتے تھے پھر وہاں سے کوئی کوششن آتا تھا پھر اس کو پوجھتے تھے ویریفائی کرتے تھے یہ ہوتا تھا تو وہاں بولتا کون تھا منتری بولتے تھے نا افسر تو نہیں بولتے تھے افسر تو لکھ کر دیتے تھے اسے یہ پرچہ تومر جی بولتے تھے خالی آتا عمر جی بولتے تھے پیوش بھی بولتے تھے ایک آدھ بار تو تین در کیا کرتے کیا بات کیا کرتے تھے آپ میرا سمجھ گیا ہے آپ یہ کانون واپس لوگ وہ تو شروع سے کہتے ہیں ہم کانون واپس نہیں لیں گے آپ جاتے ہیں کیوں تھے نہیں بھے بلاتے تھے تو جاتے تھے تب بھی پرائمیس سے کہتے ہیں ہم فون کالو بھے کون سا نمبر ہے وہ نمبر دے دو بھئی ہم نے اپنا نمبر دے رکھا ہے آپ نے ان کو میں نے نمبر صاحب جو نہیں کر رکھا اس نمبر پر مجھے گالی دیتے ہیں لوگ تو پردان منطری بھی اپنا نمبر دے دے بھی کون سا نمبر ہے آپ چھاتے ہیں پردان منطری آپ کو بلائیں تو آپ کو نہیں نہیں ہم نہیں جو ہماری جو کمیٹی ہے آپ بطلا کہ کمیٹی میں جب آپ سے بات کر رہوں تو میں کمیٹی بات کر رہا ہوں آپ سے راکیش کی بات کر رہا ہے ینکہ آپ کے نیتتہ جو کمیٹی فیصلہ کریں کہ وہی کریں گے نا آپ جو کمیٹی فیصلہ لے گی وہ لے گے جیسے وہ پہلے بات چیت کرتے تھے ایسے ہی وہ اب بات کرے پر آپ کا جو اندول اچھا بھلا چل رہا تھا ہاں ہنسا کیسے ہوگی اس کے کہاں ہوئی ہوئی نا اتنی تھے لال کے لیے کہ آسف آج یہ سب بھی ہم پچھلے پہتیس سال سے آتے ہیں دلی میں ہم گاؤں میں جا کے کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ پہ چلیں گے گھراو کریں گے پارلیمنٹ پہ بے کچھ ساڑے گے پارلیمنٹ پہ یا guy ہم تو پہنٹیس سال سے گئے ہیں کہ وہ دیوار ہے وہ تھانے سے آگے جان ہی نہیں رہتے پہ اتنا لوگ آتو گئے سونتولو میں بھی تو بتاؤں ایک آدمی نے شام کو کھا اور وہ تیرہ گھنٹے میں پار لے اس لالکی لے کے وہیں پایا پر چتری پا بٹھا پایا نہیں کسان بھی ترسن نہیں چھے کسان تو آگیا ہوگا نہیں کسان ہے ہمارا کوئی کول جب راستہ دیا مہا تک جانے کا آگے ہوں گے نہیں آگے ہوں گے پر بدنام تو آپ لوگ ہوگے نا یہ ساجس تھی دلی پولیس کو بندھک بنا کر سرکار نے اور اس سے یہ ساجس رچی گئی جس دن فردہ پاس ہوگا کتاب لکھی جائے گی جس چینل میں وہ ہوگا جب پتا چلے گا مہتما گاندی کو مانتے ہیں ہمیں تو مہتما گاندی تو مانتا ہی میں انہی کے عادث پر چلنے والا ہوں تمہیں ان کے عادث یہ تھا کہ ہنسہ اگر ہو جائے آندولن میں تو نیتا جو ہے معافی مانگ لیتا ہے ان کی جو چال ہیں کہ انسہ کروا کر آندولن کو معافی مانگ کر دو یہ ساجس ہے یہ کچھ بھی ساجس ہے انسہ جس نے بھی کیا ہوتا آندولن کا بہانہ چاہے آپ کیلے ہیں انسہ پیچھے پولیس کا کام ہے تو آپ اس کے لئے آپ کو آپ شرمیدانی ہیں معافی ان کو مانگنی چاہیے جنہوں نے دلی پولیس نے جو ہم کو راستے دیے ہیں ان راستوں میں بیریگیٹنگ کری گئی جو راستے لکھیت میں دیے گئے جو راستے دیئے گئے لکھت پڑت میں اس پہ بیریگیٹنگ کری گئی اور اوپر کے دلی جانے کے راستے کھلے گئے کہ جاؤ تو آپ جو حصہ ہے اس کے لیے آپ کو کوئی جمعید آپ نہیں ہے آپ اس کے لیے معافی نہیں مانگیں گے ہم کیوں معافی نہیں مانگیں گے کیوں معافی مانگیں گے یہ مانگیں گے نا لال کی اوپر چڑھ جانا لال کیا ایک دیش کی ضرور ہے اس پہ چڑھانے والا کون تھا چڑھانے والا جو بھی ہو گلتی اب گاندی جی کے سمیرے وہاں پر لوگ چاہتے تھے کوئی نہ بھی باہر سے ایلی مٹ آ کے انگریزوں کلو کے تھے انگریزوں والے گڑھ بڑھ کرتے تھے گڑھ بڑھ تو کرانے کیا تھے تو تام دام دام دنڈ بیڑھ سب کچھ گڑھ بڑھ کرائیں گے دوسرے ماں بھی مانگا کھسان ان کا منوبر ڈاؤن کر کر ان کو گاؤں بیج دو لال کیلے سے کوئی سمیدھان ہو گیا نہیں سمیدھان تو نہیں ہوا آپ کیلے لگی نہ وہاں تھا آپ کے جام بیٹھے ہیں آپ کیلے گاڑھ دی اترے ترے بیریکیڈ لگا دیئے تو گاڑھ دی وہ تو لے گے وہ کھاڑ گا کلے یہ کلوں سے رکھیں گے ہم کو جب جانا ہی نہیں اندر ہم چار لاکھ ٹیکٹر ڈلی میں لے کر آئے اور پانچ بجے تک پوری ڈلی کھا لے ہوگی ایک پتہ بھی ڈلی کا کسان نے نہیں ٹوڑا ان کو تو ان پر پوس ورسہ کرنے چاہیے تھے ان کو تو چار دن پہلے بیان دینا چاہیے تھا کہ دیش ترنگا لے کر آ رہا ہے اتنی بڑی دنیا میں ترنگا یاترہ ہو سکتی ہے پر سوال جی لگتا کہ جیسے اوپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ کسان اندرلن جو ہے یہ صرف تین ڈلی کے بارٹر کے اوپر ہے سارے دیش میں اس کا کوئی باقی دکھائی دیتا نہیں نہیں کس کا کہنا یہ اوپوزیشن کو کہنا بھی بی جے پی گولوں کا کہنا بھی ہے آپ کے کسان ابھی تک رہنا یو پی جہاں سے آپ آتے ہیں جہاں مہاں کوئی اندرلن بڑا نہیں ہے جیسے یہاں پر ہو رہا ہے نہیں نہیں سب جگہ اور دس جار ٹیکٹر اگر بینگلور میں آ جائیں گے تو اس کو چھوٹا ماننو گے جہاں خند میں جو آندولن چل رہے ہیں جو ہر جگہ چل رہے ہیں آندولن اس کو چھوٹا ماننو گے کیا پورا دیش کا کسان ڈلی کی طرف کو چلے جبھی اس کو ماننو گے یہ ویچارک قرانتی ہے ویچار کی قرانتی کو آپ بندوق سے نہیں دبا سکتے بندوق سے چلائی نہیں ہو شک کر رہا ہے کہ بندوق چلائے گی گے پوریس پچھا رہے گی گنڈ آگے رہے گا اس کے بیچ میں کسان رہے گا آپ کو لگتا ہے بندوق سے آگے چلانے کی بہت کوشش ہوں گی ان کی سب کوشش انہوں نے خالستانی بتایا جو سردار قوم ہے ان کو خالستانی بتا ہوگئے جو کسان کوم ہیں ان کو گنڈے ہی بتاؤ گے اور آپ ان سے یہ کرو گے جب دیش میں آناج کی کمی تھی پردھان منطری تھے منمون سنگھ انہیں بلوائے ٹکیٹ صاحب کو اجمیر سنگھ لکھوال پنجاب سے انہیں کہا کہ دیش میں دوہجار اکٹوبر سات میں دیش باہر سے گہوں خرید رہا تھا انہیں کہا کہ گہوں کی پیداوار کیسے بڑھے گی آپ وہ فارم اللہ بتاؤ بار ٹھیک آپ کی راکے جی ساٹھ میٹ کی بات چیت ہوئی آج تک تیرہ سال میں یہوں کی کمی نہیں لگنے دی ہم نے نہیں لگنے نہیں دی پر آپ تو کارون کی بات کریں میں کہہ راکے آپ یہ خالی ثانی کی بات کی کیوں کہ آپ خالی ثانی کی کینیڈا کے اندر جو ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے تو اس کے خلاف کر رہے کو امریندر سنگھ جی نے کہہ دیا کہ اگر سلوشن نکلا خالی ثانی کو بڑھا ہوا مل سکتا آپ نے پڑھی ہوگی سٹیٹمنٹ امریندر سنگھ جی نے کہا ہے کہ سلوشن نکلا خالی ثانی ہیں لیمنٹ اس کا فائدہ اٹھائیں گے پہلے بھی ہو چکا ہے آپ بتاؤ تو سرکار دیکھے انٹرل معاملہ ان کا سرکار پر آپ کی ایسٹیشن میں ایسا نہیں ہو سکتا کسی خالی ثانی یا کسی اس بیچاردارہ کی امت ہے کہ وہ یہاں پہ آ جائے گا دیس میں آ جائے گا کہ سارے آ تو رہے نا کون آ نا اچھا تو سردار یہ خالی ثانی ہے پولٹیکل کی بات کر رہاں پولٹیکل آدمی تو کریں گے ہیں اگر یہ پولٹیکل آدمی اگر یہ مجبوط ہوتے تو یہ دیس کے کسان کا یہ آل ہی نہیں ہوتا یہ تو وپکس کم جور ہو گیا اس لئے تو آلات ہیں اگر یہ مجبوط ہوتے اور وہاں پہ یہ آگر 곡 اللہ کرتے ایک آدمی جیل میں گا گیا ہے نہیں اللہ Колہ تو کھر لوگ جنتہ کا کہنا ہے کہ بل جو ہیں کسان کے فائدے کے لیے کیا گو دام پہلے بن جائیں گے بل بادما آئیں گے اسٹیل کے گو دام بن گے اور بل بادما آئیں گے یہ جو تاربندی ہے نا دلی کا چھاپ ترب کو یہ تاربندی آن آج کے گو دام اس کے اندر رہیں گے یہ تاربندی باپا ہوگی بڑے بڑے کسان جو ہیں بڑے بڑے کسان کی باتیں اب نام تو نہیں ہے بڑے بڑے ساٹھ پر ساٹھ کروڑ لوگ جنتہ جو ہے کسان کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کرشی کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے ابھی بھی بڑے بڑے کسان جو ہیں خود تو کسان ہی کرتے نہیں ہیں وہ اپنی لیبر رکھتے ہیں آگے سارے سارے پنجاب بیار سے لوگ آتے ہیں ادھر سے آتے ہیں تو آلڈی کانٹریکٹ فارمنگ تو ایک طرح سے ہو ہی رہی ہے نا آپ کو شک کیا ہے بلد سے کہ آپ کی زمین لے لیں گے لوگ یا آپ کی فصل لے لیں گے آپ کچھ یہی شک ہے نا سب کچھ سک ہے ہم کو یہ سرکار کو گارنٹی تو دینی پڑے گی نہیں کہ ایک ایم ایس پی سے کم پر کھرید نہیں کرے گا یہ تو آپ ایم ایسی کی کاری باقی چیزیں بھی تو ہوتی ہیں کھیتی کے اندر سبزی کی ہے باقی چیزیں ہیں کھیتی کے فوڈ پراؤ چیز کی ایم ایس پی تا ہو نہیں سکتی نا جتنو پہ اوٹنی پہ تو کرتو ہم کو ڈیجیٹل انڈیا کیمپین سے جڑوائے دو پردھال منتری کا پائلٹ پروڈیکٹ ہے ڈیجیٹل انڈیا کیمپین ہم کو بھی اس سے جڑوائے دو کیسے جڑوائے دو اس سے جڑ جائے گا جیسے گنے جیسے ہم تیل لیا پینٹول پر کارڈ دیا ہم نے گنہ دیا اور گنہ دے کے جب تک کسان گھر تک جائے اس کے ایک ایکاونٹ میں چلے جائے آپ نے بات جو کہی ہے اچھی کہ یہ ڈیجیٹل انڈیا سے جوڑ دینا چاہیے ہمیں کسان کیوں نہیں ٹوڑنا چاہیے سوائے یہ ہے کہ یہ بیچ کا راستہ تو کوئی نکالنا ہی پڑے گا نا اس کے اندر بیچ کا راستہ چاہیے ایک بریک لے لو چائے بھی لو صدی بات میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہم آج بات چیت کر رہے ہیں ڈاکیش ٹک ایسے ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر لی کسان کے ساتھ جڑ جائے گا اس کے سمارٹ فون بھی دینا پڑے گا آپ سب کو وہ بھی خریدنے پڑے گا سمارٹ فون جس پہ آئے گا نا سارا کس سارا پر سوال یہ ہے کہ ایجیٹیشن چلایا آپ نے آپ کی تاج نے بھی کافی لمبا چلایا تھا آپ نے کام کرے ہیں میں نے کور کیا ان کو بھی انڈیا میں تھا تھا میں رپورٹر تھا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہر انڈولن کے پیچھے کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے انڈولن کے لیے کر رہے ہیں ایسا چارج آپ کے اوپر ہے کہ آپ کوئی فیصلہ چاہتے نہیں آپ نے ایک جت پکڑی رپیل کر دو بلی اڈا دو جب پاس ہو رہے سے اس وقت انڈولن شروع کیا آپ نے بعد میں آ کر شروع کیا امریدنیا سنگ سب سے پہلے مخیمتری جس نے میرے کوئی انٹریو میں کہا آپ لوگوں کو ایک دم سرڈلنی سردی میں کسی موقع کو جیسے ڈونڈ رہے سے کہ آپ سرکار کے خلاف کھڑا ہونے ہمیں کوئی سرکار کے خلاف کھڑا نہیں ہماری جو ان کی پولیسی ہے اس کے خلاف ہمارا ہے ہم نے اسی ٹائم پہ کہا اور ہمارے سب جگہ آندولن چلے آندولن کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سرکو بٹھر پرمننٹ ہم اس کو جام کریں ہمارے پروگرام چلتے رہے ڈی ایم کے مہا چلے ایش ڈی ایم کے مہا چلے گیا پن دیتے رہے میں نے دیکھا رہا کہ ابھی تک تین بل میں آپ نے مرکو صرف ایک ہی بات بتایا یہ ایم ایس پی آپ کو چاہئے لکھت میں ایم ایس پی تو بل میں ہی نہیں ہے بل میں نہیں ہے وہ پہلے بھی نہیں تھی کسی بل میں اندر وہ اپنے ایم ایس پی پہ ہوتا تھا اور سرکار نے اس پہلے سے زیادہ لیا سرکار غلط جانکاری دیتی ہے نہیں آپ نے اس کی نا نہیں کی پہلے سے زیادہ لیا انہوں نے سرکار نے فرسدان ایم ایس پی کے اوپر سارے اندوستان کے اندر یہ ان کی آنکھڑے ہیں یہ اب لیا ہے یہ میں کہہ رہا کہ ان کی آنکھڑے ہیں آپ کو یوپی میں ایم ایس پی کے اوپر گناہ سب سے پہلے سے زیادہ لیا کہ نہیں لیا ایف آر پی اور ایس ایم پی کے ہوتا ہے یوپی میں گردے کا اس سے یادہ لیا پچھلی بار سے پیسے دیئے آپ کو پہلے سے یادہ کیوں دیئے پہلے کہاں سے دے دیئے دیئے نہیں یہ جھوٹے آخرے پیس کرتے ہیں چودہ دن کا گنڈا ایکٹ میں یہیں کہ چودہ دن میں مکتان ہوگا سوال یہ ہے کہ آج کل جیسے لگ رہا ہے اخباروں میں پڑھنے سے یادہ لگتا ہے کہ سازندل ان کو دیش میں کم بھی دیش میں یادہ سپنس ہے ریانہ کا نام سنا آپ نے کہ نہیں کی نہیں ریانہ کوئی لڑکی نہیں تو انٹرنیشنل لوگ یادہ سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو ہندوستان کے لوگ کم سپورٹ کر رہے ہیں یہ ہمارا جو سنگٹھن ہے یہ تیہتر دیشوں میں ہے تیہتر دیشوں میں ہے جو وہاں کے سنگٹھن ہیں ان کے ساتھ میلائن سے ہمارا جیسے براجیل ہیں براجیل میں کسا نہیں نہیں براجیل میں کمپنیا کھیتی کرتی ہے امریکہ میں بھی یادہ کرتی ہے دوستو آسی آدم کے پاس میں وہاں کی آسی پرسنٹ سے بھی نہیں وہاں پہ جو ہمارا آندولن ہے جو آندولن کے حصے دارے ہیں اس کو ہم مجدور سے کسان بنا رہے ہیں وہاں پہ ایک آدمی کو دوستو سے پانسو اکڑ جمین دیکھتے ہیں کتے دیشوں میں ہے آپ کو آندولن تیہتر دیشوں میں تو ان تیہتر دیشوں کے لوگوں کا سمجھ سن ہے آپ جو ہماری ویچار دارہ کے سب لوگ جو پورے دنیا میں آج کیا ہو رہا ہے پونجیوات کہاں جا رہا ہے کیا ہونا ہے کیا سرکاروں کی پولیسی ہے یہ جو چل رہا ہے یہ ایک دن کا نہیں چل رہا آنے والے پچاس سال کی کیا پولیسی بنے گی یہ ہو رہا ہے سب دیشوں کے ساتھ جوڑ ہوگے آپ وہاں جو پولیسی بنے گی برادیل میں وہ انڈیا میں بھی تو وہی بنے گی نہیں دو وہ کمپنی ہم کمپنی بھی خلاف ہیں وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی جو کمپنیاں ہیں ان کے کمپنیاں ہیں کونسی پارٹی سے لڑے سے دن بار آیا نہیں آ رہا جوانے جب تو ہی آپ آج مال جب تو ہوگی نہیں پہلے کونسی پارٹی سے لڑے سے آپ نہیں میں تو انڈیپینٹ لڑا تھا انڈیپینٹ سبوٹ ہے بی جی بی نہیں پہلی بار نہیں انڈیپینٹ لڑا تھا دوسری بار تو رلڈی سے لڑے آج رلڈی لوگ سب آگا جا چلا رہا تو وچار دھرا تو آپ کی پتا ہے نا کیا ہے کیا ہے جی جب پارٹی جوان کرو گے تو اس کی وچار دھرا مان کی چلو گے نا آپ نہیں نہیں وچار دھرا تو آدمی کی انڈیٹ پینٹس ہوتی ہے انڈیٹ پینٹس ہوتی ہے آپ تو سمبل پہ لڑے گے تو آپ تو پھر اس کے سمردن ہو گے نا نہیں نہیں پولٹیکل کون آدمی نہیں ہے دیش میں اگر دیش میں کوئی پولٹیکس نہیں کر رہا تو اس سے تو خطرناک آدمی کچھ نہیں تو راکیش بھی پولٹیکس ہے پولٹیکس تو جو میں ووٹ دینے کا عدھکار ہے تو چناؤ بھی لڑنے کا دھکار ہے تو اس کا علم جو اپٹو بڑھتے رکھا ہے یو پی میں اگلے سال چناؤ ہوگے ہیں یہ کیا اس طرح بڑھ رہے ہیں چناؤ کا کوئی مطلب نہیں ہے چناؤ لڑنے کے لیے لڑنے ہیں نہیں نہیں ہمیں چناؤ لڑنا چناؤ لڑنا تو بہت بڑی بھی ماری ہے نہیں دو بار لڑ ڈی ہے ہاں تو لڑتے ہیں ابھی تو پتا ہوں بھوگت لیا ہمارا یہ ہے ہمیں چناؤ کے لیے نہیں لوگوں نے وہ کرا ہمیں آندولن کے لیے کھڑا کر رہا ہے آندولن پر بھی سوال آپ کے پریوار کے کوئی چناؤ نہیں لڑے گا پریوار کا تو نہیں پتا لیکن ہمیں اپنا پتا ہے اور پریوار کا یہ تو سارا کسان ہی میرا پریوار ہے جو چناؤ لڑ رہے ہیں بی بی صاحب اپنی لوگ ہیں تو آپ کے جب چناؤ ہوگا یو پی میں تو آپ کس کا سمجھتے ہیں نہیں نہیں کسی کا نہیں کرنے گی ہمارے اس آندولن سے راکیش ٹکیٹ سے اور ہمارے سنگھٹن سے کوئی ووٹ کی وہ نہ کریں کوئی بھی غلط فیمی رہے ہیں کہ ہم ووٹ کا کسی کا کریں گے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے اس سے چناؤ ہوگا کسی کو تو ووٹ دلنے گی نہیں نہیں کسی جا آمر جی ہے بھئی میری وائیپ نے کسی اور کو ووٹ دی میں نے کسی اور کو آپ نے بی جے پی کو دیا ایسا لکھا ہے خبار میں اکٹیوبر تک کیوں رکھا کوئی سمجھ نہیں آتا ہے اکٹیوبر کا اس لیے رکھا ہے کوئی جسٹیفیکیشن یہ رکھا ہے کہ سرکار یہ لمب آندولن چلوائے گی جب ماننے کی بھئی آندولن کی پانو تو بڑا نہیں پڑے گی آپ کی ڈیماند صرف ایم ایسی جو ہے قانون بنا دیا اور بھی بہت سوال ہے اگر ایم ایسی پہ قانون بنا دیا لکھ کے تو آپ ڈرو کر جائیں گے قانون ہے جو تین بھی لے یہ ہیں اور اور چیزوں پہ کمیٹیاں بنے گی نہیں کمیٹی سے ایک بنائی تھی اس میں گئے نہیں آپ نہیں نہیں وہ نہیں سرکار کی اور کسانوں کی کمیٹی بنے گی بیچ کا راہ سا کچھ نہیں ہے سرکاروں کی کسانوں کی کمیٹی بنے گی یہ چیزیں واپسی ہو جائے گی اور جو اور مسئلے ہوں گے اس پہ کمیٹیاں بات کرتی رہے گی یہ بات چی چل رہی ہے اندر سے کمیٹی بنے گی نہیں ہم نے تو کہا ہے کسانوں کی اور سرکار کی کمیٹی اسی ٹائم پہ بات ہوئی تھی اور یہ بھی تہہ ہو گیا تھا کہ کسان اور سرکاریس کا سمادھان نکال لے گی کورٹ میں ایفیڈیوٹ جائے گا یہ چیزیں تہہ ہوگی بیچ کا راستہ کیا ہے دون طرف آپ بھی کسان ہیں راجیتی میں بھی رہے ہیں بیچ کا کوئی راستہ ہے ہم چار قدم دھوکتوں جو کمیٹی کے لوگ ہیں ان سے سرکار بات کر لے نہیں کمیٹی تو آپ کی طرف ہے نہیں نہ بھی کوئی کمیٹی ایک بتاؤ چالیس دیتا ہے آپ کے چالیس میں کبھی کوئی بات چیت ہو سکتی نہیں کیوں نہیں ہو سکتی پارلیمنٹ میں کتنے لوگ ہیں پارلیمنٹ میں سرکار اور اپوزیشن ہیں چون کے آیا ہے کیبین نے بیٹھی ہے فیصلہ کرتی ہے وہاں بھی تو کرتی ہے یہاں تو آپ چالیس لوگ بات کریں چالیس میں سے چالیس کی آپ سے بلی بندی باقیوں کیا بڑھیں سرکار کو اتنا پتہ نہیں چلا کہ اس کا سمدھان کیا ہے آپ ٹکیت صاحب کا فارمولا لاغو کروا دے اس میں کونس ہے کچھ نیچے یہ ٹکیت فارمولا دے اس میں اس کو لاغو کروا دے ٹکیت فارمولا یہ ہے کہ ایک لاغ کانو منا دے ایم ایس پی سے نیچے جو خریجے دوسرا ہے دوسرا فارمولا دوسرا انیس سو سٹھ سٹھ میں بھارت سرکار نے ایم ایس پی تہہ کرا گیاوں کا ریٹ تہہ کرا چھنتا روپے پر کونٹل جو ماسٹر تھا پرائیمری کا اس کی سیلری تھی ستتا روپیا وہ ایک مہیندے کی سیلری میں ایک کونٹل گیاوں نہیں خریج سکتا تھا ہم ایک کونٹل گیاوں پیچک ہے بھٹے کی دھائی ازار ایٹ خریج سکتے تھے تیس روپے کی ایک ہزار ایٹ آتی تھی تین کونٹل گیاوں میں ایک تولہ سو نہ دے دو ماسٹر کی سیلری بڑھئی نہیں سمجھ گیا میں آپ کی بات تو کیوں نہیں بڑھا موڈی جی کو پر رشوات نہیں ہے آپ کو نہیں ہمیں تو سب پر بشوات ہیں موڈی نے کہا میں کسانوں کا بھلا کرتا ہوں آپ کو سوہ رشوات ہے ہم تو پردھان منتری ہیں ہم تو سرکار سے مانگنے آ رہے ہیں میں کسانوں کے لیے کھڑا ہوں کسانوں کے رائے پڑھاؤں گا آپ کو ان کو پر رشوات کرنا چاہیے ہم تو کر رہے ہیں کس نے بنے کر آکے ہم نہیں کر رہے ہیں ہم تو کر رہے ہیں نا یہ دیش کا کسان اسی لیے تو بٹھا ہے بھئی ہم انہیں کیل لے گا یہ پیسہ کان سے آرہا ہے کسان اندولن کے لیے کہاں چاہیے یہ پیسہ کھرچہ ہو رہی ہے تو نہیں کہاں کھرچہ ہوتا ہے جی وہ کھرچہ بتاؤ کیا ہوتا ہے میں روٹری کھاتا ہوں میں نے گاؤں سے کہہ دیا بھئی جتنا میں روٹری کھاتا ہوں میرا آناز یہاں پہ بھی جو ہے تو دال روٹری پہ آندولن چل رہا کیا کھرچہ آندولن میں ٹینٹ اور پنی لگ رہی ہے آپ کے خلاب بھی کیس کیا انہوں نے کیس کر رہا ہوگا کیس آچھا آندولن کرو گے اور کیس نہ ہو وہ کون سانے تا ہے جو آندولن کر کے کیس نہیں ہو رہے اس کا مطلب سرکار سانٹکاٹ ہے اس کی جس پہ آندولن میں کیس نہیں ہو رہے تو اس سے تو سرپی ٹکٹ آندولن کا جب ہی ملا گا جب کیس ریسٹرڈ ہوں گے آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے دنے والدنے والدنے والد آپ کا بھی دنے والد آپ نے ٹکٹ صاحب کو کور کرا اور آج آپ نے ہم کو کور کرا تو یہ تھی آج کی ملاقات سیدھی بات کا یہ کائرکم آپ کو کیسا لگا آپ اپنی رائے ہمیں ای میل کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں اگلے ہفتے آئے گی باری کسی اور ہستی کی اور اس سے ہم کریں گے سیدھی بات اندار کریے تب تک اور دیکھتے رہیے آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکشی اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے